السلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں کھچڑی تھوڑی سی سپائسی نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے بھی اچھی اور بڑوں کے لیے بھی امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں ساتھ ہی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزی ہے آپ کے اپنی مرضی ہے اور کوئی بھی اسے کنالا آئل جیسے آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ ابلی ہم کشڑیاں کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ ہی میں اس کے دلاؤں گے انگریڈر جو ہیں اس کے بہت کاف جو اس کے اندر بیاس سے لے جائے گی جو اس کے بہت کاف کے لیے بچ اس کو ہلکا سا کلر چینج کریں گے پیاس بہت کاف کریں جو اس پیاس بہت کافی ہے جو اس کے لیے یہ consequences ٹھوڑی ساتھ میں چیزیں گے اس کے اندر بے کلیشن کعبیا کن پڑے اس پیاس کے لیے دو دھری مچھے کاٹ کر رکھیں گے میں نے ایک ابھی تماتے چھوٹا کرکے رکھا وقت موڑا دیں سات میس کی جا رہا ہے زیرہ سابر وائٹ زیرہ سات میس کی جا رہا ہے سوٹھا دھویاں اپنی تیز کے مطابی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں سوٹ جائے گا اس کے ذرے سوٹ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اگر میں کھایا جاتا ہے اس ویسے میں کم استعمال کر رہی ہے سوٹ کا استعمال کر رہی ہوں میں اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق وائٹ سوٹ بھی سماز کر سکتے ہیں مون کی دال ہے یہ میں نے بھوکے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو ڈال رہی ہے آپ اپنی مرضی کے اپنے مرضی ہے آپ کو مرضی ہے کہ آپ سے زیادہ سماز کریں سوٹ شوٹ رہا ہوا آپ کو زیادہ بھونڈا نہیں ہے آپ نے یہاں سے زیادہ کھایاں سوٹ دائم ہونوں جوضی زیادہ کھایاں اس نے میکنیم سماز کر رہی ہے میکنے سوٹ رہی ہے 2 کپ چاوڑ لیے میں نے 2 کپ چاوڑ لیے میں نے اور ساتھ میں اس کے اندر چار کپ جو ہے پانیڑ کر لیے 2 کپ چاوڑ ہے تو چار کپ میں ڈالتی ہوں پانی کا آپ کی اپنی مرضی ہے دیکھیں چاوڑ کس طرح کے تو اس حساب سے اپنا پانی کامیت لیے جیسے اس کو باہد آتا ہے تھوڑی چاوڑ دلتی ہے تو ہم پورا چاوڑ ڈالتی ہے دال دلد گئی distortōو دلد ہوں اسو ٹکی Isp Idiom ایک بطاقیس کے دلدہ ٹکی یقی مفتہ ki بنا سکتے ہیں چاوڑ پانی کچھنی ہے جو بچوں کی بڑوں کے لیے بہت آشاب آشاب شاشتال ہماری کچھڑی دال کی تیار ہو چکی بھی بہت اچھی بسم اللہ مزیدہ ہے پڑھائی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی سرف کریں اگر آپ کو یہیے سے پسند آئے تو اپنے گھر والے کے لئے ضرور بنایں دعاوں میں یاد رکھیں اور پھوش رہیں آباد اللہ حافظ